السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیدان ملت اسلامی ہے تمام اممتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے گھر میں مٹی پڑتا نشین استدار ماہور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے تو بہرحال یہ ہمارے گلف آپ ڈیٹ کے ویورس کے لیے ہے گود نیوز ہے اچھی خبر ہے الحمدللہ رب العالمین بری خبر رہی تو میں آتا بھی نہیں دیتا بھی نہیں صدبے میں آ جاتا ہوں جب اچھی خبر رہتی تو آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں الحمدللہ آج یہ لوگوں نے جواب دے دیا انٹرنیشنل کورٹ کو بابری مسجد کے ایشیو پہ بابری مسجد کے مسئلے پہ ابھی ان کو تین مہنے کا ٹائم دینا گتے تین مہنے کے بعد انہوں ری اوپن کر رہے کی تاریخ ڈکلیر کرتے گتے باج پاس حرکار نے انٹرنیشنل کورٹ کو یہ بتایا آج تو انٹرنیشنل کورٹ نے ان کو بڑی دھوتکار بھی لگائی اور یہ چیز کو بلکل منہ کر دیا انہوں نے بولے کہ ہم تیرے کو چوبیس گھنٹے کا ٹائم دے رہے تیری آستہ کا مسئلہ رہنے سے چوبیس گھنٹے کے اندر اگرچہ تُو نے تاریخ بتا دی کہ یہ تاریخ سے کیس ری اوپن ہو رہا تو ہم بھی ہماری تیاری کرنا ہے اور ہم پانچ سات اکٹوبر تک مانتے ہیں یہ چیز کو اس سے زیادہ تو بھیگانے کی کوشش مت کر اب یہ تین مہنے کے بعد تاریخ ری اوپن کرتا ہوں بول کے جو بولا تو اس کو جس طریقے سے لگنا تھا لگے انٹرنیشنل کوٹ والے بولے یہ نوٹنگ کی یہ ڈرامے بازی مت کر تو یہ چھوڑ بلنے کی تو ضرورت نہیں ہے تیرے دیش میں ایسا کونسا ماہول ہے جب تیرے کو تین مہنے چاہیے تاریخ ڈکلر کرنے کے لیے ایسا کونسا کوئی سہلاب آ گیا زلزلہ آ گیا کیا آ گیا بھوکم آ گئی ہوئی ہے یا لٹ رہے پورے الٹے ہو گئے ہیں کیا ہے جو تین مہنے کا ٹائم مانگ رہا اور یہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں جس طریقے سے جو ٹال مول ٹلول ملول ٹلول ملول الٹے سیدھے الٹے سیدھے جو ہو رہی اس کا تم کو پھر معقول جواب بلے گا کیونکہ ساری اختیارات اور سارے ریٹس ہمارے پاس ہے اور تو یہ سمال نہیں پائے گا اگرچہ جب ہم یہ چیز پہ آ جائیں تو کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم تم کو صافدان کرے تم کو وقت دے صدرنے کا تم صدر گئے مان گئے اپنا کام کرے تو ہم کو کوئی وہ نہیں ہے لیکن تیرے کو ٹائم بھی دیا گیا تیرے کو برابر ہر چیز بتائی گئی اس کے بوجود جو تو نوٹنگی کر رہا جو حرکتیں کر رہا یہ ناخابل ہے بردائش ہے ناخابل ہے خبول ہے ان کی زبان میں بولے میں ترجم کر رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے تو چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا گیا انشاءاللہ کھل کیا ہوگی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو میں فرش دوں گا یس یا نو اگرچہ ری اوپن کر رہے تو کب تک کر رہے کب سے چالو ہو جائے گا کیونکہ پھر یہاں سے جی سی سی سے بھی جو ذبہ دار ہیں وہ لوگ بھی جانا ہے انٹرنیشنل پورٹ کے بھی جانا ہے فوجی عدالت کے بھی جانا ہے OIC کے بھی جانا ہے سارے لوگ جانے کا ہے جبکہ وکیلیں تو یہاں کے چھے دو بتا چکا ہوں میں دو ہے انٹرنیشنل پورٹ کے ایک ہے فوجی عدالت کا دو ہے OIC کے ایک ہے کوئیت کی طرف سے اس بابری مسجد کے مسئلے میں تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا یہی بتاؤں گا کہ یہ لوگ جو ڈرامے بازی جو نوٹنگ کی کر رہے ہیں جو ابھی ایک تین مہینے کے تین مہینے کے بعد جو تاریخ دیتے بولے یہ لوگ صرف یہ نوٹنگ کی یہ لوگ جیسے یہ لوگ بے خوفی دیشواسیوں کے سامنے کرتے ہوئے آتے ہیں وہ عالم کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے جو نہیں چلتی ان کو اُلٹا نچانے والے ان کو اُلٹے ٹھنگا دیتے ہیں یہ لوگ سمجھے نا تو یہ نوٹنگ کی جو انہوں کر لے رہے ہیں وہ چلنے والی نہیں ہے تو ان کی یہی سوچتی بھئی ابھی ہم تین مہینے کا ٹیم مانگ رہے ہیں تاریخ بولنے کے لیے ری اوپن کرنے کے لیے بابری مسجد کا کیس اس کے بعد پھر ایک دو مہینے کا مانگیں گے پھر ایک دو مہینے کا مانگیں گے جب تک ہماری سرکار ختم ہو جاتی جب تک ہم بچ جاتے کچھ بھی ایک ہو جاتا بلکہ ان کی وہ چالے جو انٹرنیشنل گوڈ اور فوجی عدالت اور وہ آئیسی بردائش نہیں کرتی ان چیزوں کو اس لیے ان کو بڑی سختی سے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا گیا چوبیس گھنٹے میں تاریخ دس اکٹوبر کے اندر کی ہونا ہے ان کو ری اوپن کرنے کے لیے وہ بھی اس لیے دے رہے ہیں وہ ٹائم بھی وہ لوگ دس بارہ چودہ دن تاکہ ان کے پاس کے بھی لوگ جانا ہے وہاں پر تو اس لیے یہ ٹائم دیا جارہا ان کی بھلائی کے لیے نہیں ان کو بہت ٹائم دیا گیا لیکن یہ لوگ عمل نہیں کریں اب اس لیے اور یہ چیز بھی بتا دی آج انٹرنیشنل کورٹ ہمارے پاس سارے رائٹس ہے کیونکہ ہمارا کام تھا تم کو صافدان کرنا تم کو بتانا تمہاری عزت کو رکھنے کے لیے تم کو ایک ٹائم دیا گیا تھا تم خود اپنے دیش میں کر کے ختم کرو مسئلے کو بل کر لیکن تم اس کو ایک کھیل بنائے رکھے ہیں وہ کھیل کا جو ہے سو آخری شاٹ ہم ماریں گے پھر کیونکہ ہمارے پاس رائٹس ہے اب ہم خود کاروائی کر سکتے ہم خود حکم دے سکتے موجود ہیں اور تم کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے انٹرنیشنل کورٹ کو گیا پہلے وہاں پہ وہ چیز تھی اس کو ہٹا کر اس کو توڑ کر بنایا گیا تو یہ تمہاری ساری نوٹنگ کی ساری ڈرامے بازی پتا ہاتھ چل چکی ہے تو اس لئے نوٹنگ کی مت کرو چوبیس گھنٹے کے اندر ہم کو یہ بتا دو کس تاریخ کو چالو کرنے والے ری اوپن ہوگا کیس چوبیس گھنٹے میں بتاؤ بولے اور اہی بہا جو تین مہینے کا ٹائم تم مانگے بلکل ہم سراسر اس کو نہ کارتے ہیں یہ ایک مہینے کا ٹائم نہیں ملے گا تم کو تین مہینے کا ٹائم تم مانگ رہے ہو بڑا مزا کھڑایا گیا ان کے اوپر بڑا تھوکا گیا ان کے اوپر ان کی اوقات دکھا دی گئی آپ صرف انٹرنیشنل کورٹ تیس سپٹمبر کا دیکھ رہا وہ بھی ان کو جو دس اکٹوبر کے اندر کا جو ٹائم ملا اسی لیے ملا تیس سپٹمبر کو جو بابری مسجد کو شہید کیے تھے جو بابری مسجد پہ آتنکیوں نے جو حملہ کیا تھا ان بھکتوں اور آتنکیوں نے مل کے چاہے بجرنگی کینچ بھی ہو چاہے یہ بی جے پی کے ہو چاہے آر ایس ایس کے ہو جو جو ہے ان کو سزا ہونے والی ہے خیر وہ لسٹ میں تو میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کی ویڈیو میں تقریباً آدھے سے زیادہ تو مر چکے ہیں ان بھڑوں کا نام بھی دالا گیا ارے بھائی نڑسیم ماراو کے چیتڑے کمپڑے آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کا تک نام ہے وہ لسٹ میں خیر بہرہیال سی بی آئی جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام کو سراحتیں ہیں ان کی بڑی ایمانداری سے دیر سے آئے دروست آئے بہرہیال آئے صحیح فیصلہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو ان کو سزا دینے والے ہو سکتا بیس سال کی سزا ہو ہو سکتا دس سال کی ہو سکتا ہم تو یہ مان کریں گے کہ ان کو فازی کی سزا دی جائے ایک مار دو تکڑے ایسے آتنگیاں رہنے نہیں دیش میں دیش کا معاول خراب ہوتا تو خیر آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں جو آپ لوگ ذرا سن لو اور عمل کرو اللہ کے واسطے مین چیز کوئی ایسی چیز کو آپ لوگ آسانی سے مت لو ابھی نمازوں کی پابندی کرو سب سے پہلے نمازیں پانچ ٹیم کی پڑو اور فضول میں باہر مت رو شوشل ڈسٹنس کا خیال رکھو کیونکہ یہ آبو ہوا یہ خاتلانہ ہوا بڑے خطرناک طریقے سے نکلی ہے اپنے آپ کو شوشل ڈسٹنس کرو جتہ ہو سکتا دوری اختیار کرو چار لوگوں سے ملنے سے پریس کرو محفلیں ختم کرو یہ دیواریوں کی رونق مت بنو چپودرے مت گسو اپنے کام سے جاؤ باہر وہ بھی ماسک ہوئے لگا لے کے اپنا کام ختم کر کے سیدھا ہو اپنی فیملی اپنے بچوں کی سوچو اپنے ماں باپ کی اپنے بڑوں کی سوچو خالی اپنے گھر کو نہیں کھا رہے ہیں تم سارے شہر کو کھا لیتے یہ ایک آدمی ایک سو آدمی کو ختم کر رہا ہے ایک سو آدمی ایک ہزار آدمی کے لیے خطرہ ہے ایک ہزار ایک لاکھ کے لیے خطرہ ہے یہ بات یاد رکو اور میں نے کل وہ پتے کا بتایا ہوں میں جو ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے حضور نے فرمایا تھا ایک ٹائم پہ اسی آبو ہوا تھی اس کے خاتمے کے لیے جو پتے کا کرل میں نے ذکر کیا یہی چینلوں پہ گلف آپ ڈیٹ پہ اور ابو فیصل دھماکہ پہ وہ پتے کو جتا ہو سکا پانی میں اوبال کے چھان کے پیو اور پلاو سب کو اس سے شفاہ ملے گی اور بالکل کرونا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے دیشوں سے سارے عالم سے تو بے ریال نمازوں کی پابندی کرو پر عمن رہو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے کام پہ چلو بڑوں کا کہنا مانو بی بچوں کی عزت کرو جتا ہو سکتا اپنے آپ کو اس خاتلانہ ہوا سے محفوظ رکو اور بچے رہو آپ بچیں گے آپ سہت مند رہیں گے تو آپ کا گھر سہت مند رہے گا سارا شہر سارا دیش سہت مند رہے گا تو جو ہو سکتا ابھی جتنا ہو سکتا آپ لوگ دوری اختیار کرو ابھی کیونکہ یہ لوگ مجبوری میں کھولے ہیں یہ لاکڈوں ناپلوں کو بولتے ہوئے آ رہا ہوں یہ لوگ مجبوری میں کھر کھول چکے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کیونکہ آپ کے ذریعے انہوں کماتے ہیں انہوں بنتے ہیں آپ لوگوں سے انہوں چلتے ان سے آپ لوگ نہیں چلتے پھر بھی ہمارے ساتھ یہ لوگ ظلم کرتے جبکہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے انہوں ہم سے ہیں ہم ان سے نہیں ہیں یہ بھول جاتے ہیں یہ لوگ اختیار پہ آتے ہی تو بہرحال آپ لوگ یہی کہوں گا خیر میرا ہیشو تو یہی بابری مسجد کا تھا مین کل وہ تو میں آپ لوگ پتہ وغیراج اس کا دوائی بتایا بلکل سستہ رہتا ہے وہ پتہ کوئی خیمت ہی نہیں ہے تو وہ عمل کرو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ میں نہیں آرہا تو کل کی ویڈیو اور ایک مرتبہ دیکھ لو آپ لوگوں کو ذہن میں آ جائے گا تو بہرحال بابری مسجد کا کیس ری اوپن کرنے کے لئے لوگ تین مہنے کا ٹائم مانگے جو انٹرنیشنل کورٹ دینے سے منع کیا اور چوبیس گھنٹے میں تاریخ بطا نے بلکہ ان کو وارننگ دی دی کہ ہی دیکھیں کل کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم تو چاہتے ہیں پر آمن تاریخ ہو جائے کل یہ لوگ بول دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کل پڑسوں میں سٹارٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی ایک مہنے کے اندر ہم بابری مسجد کا فیصلہ کر دیں گے بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہو جائے گا ہم یہ کانا سننے کو ترس رہیں اس کے بعد بنانے کی انہوں ضرورت نہیں ہے ان کو تو انٹرنیشنل کورٹ خود بنا کے دینا بلا لیکن ہم کو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم کو وہ زمین دے دی ہے اگر چھے تو ہم خود کام سٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اسے بہت سارے ہاتھیں جو خواہش رکھ رہے ہیں بنانے کی تو بہرحال دعاوں میں یاد رکھئے منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے پانچ ٹیم کی نماز پڑھئے ماباپ کی خدمت کرئے بڑوں کے کہنے مانئے بڑوں کے احکام پہ چلئے ابو فضل کی حق میں دعا کیجئے سلام علیکم